ہیلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آپ لوگوں میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو کیسے گزریں آپ سب کی روزے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب کی دلی خواہشات جو ہے اس کو پورا کریں آمین سوم آمین تو یہاں پہ جو ہے تقریباً ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے نماز سے میں فارق ہو گئی ہوں بچے سکول سے آگئے تھے اور سردیوں کے میں یہاں پہ کپڑے رکھ رہی ہوں موسم جو ہے وہ کافی حد تک بدل گیا ہے گرمی گرمی اب لگتی ہے تو گرمیوں کے میں آج نکالے ہیں کپڑے اور میں نے یہاں پہ اپنی علماری جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے بچوں کی جو ہے نا پھر میں ایک دو دن تک جو ہے وہ علماری سیٹ کروں گی تو بس یہاں سے میں فارق ہونے کے بعد جو ہے یہاں پہ مٹر کے دانے میں جو ہے نکال جو ہے بچوں کے ساتھ پانچ کلو میں نے مٹر لیے تھے دو دن پہلے تو بس وہ ویسے ہی پڑے ہوئے تھے اور حمزان میں جو ہے وہ اتنی زیادہ تھکاوت ہو جاتی ہے ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا ہے کام جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ویسے بھی موسم جو ہے وہ جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے نا مٹر کے دانوں کو نکال کے کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز کر لوں گی تو یہ بہت کام آتے ہیں پلاو بنا لے تھا بندہ کوئی سبزی وغیرہ میں جو ہے وہ ڈال لیتا ہے بس یہاں سے جیسے میں نے مٹر بنا لی اس کو پھر میں نے کنٹینر میں ڈال کے جو ہے وہ فریز کر لیے ہیں اور یہاں پہ آلو لیے تھے آلو جو ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں تیاری کر رہی ہوں سی کباب جو ہے اس کا مسالہ میرینٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے لی لی ہے پانچ سے چھے عدد ہری مرچے اور اس کو میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے باریک باریک جو ہے وہ کٹ لیا ہے ایک میں نے پیاس لے لیا تھا پیاس کو جو ہے میں نے گریٹ کر لیا اور اس کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بیف کا کیمہ ایک کے جی چربی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس کو پسپا لیا تھا اور اس کے اندر ہری مرچے اور جو میں نے پیاس جو ہے وہ گریٹ کیا تھا اس کا پانی میں نے نچوڑ دیا تھا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جو بیسک مسالے ہیں وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہاں پہ میں نے اس کے اندر دھنیا پاورڈر کٹی بھی مرچے زیرا پاورڈر نمک ادھریک لیسن کا پیس اور نیشنل کے جو سی کباب مسالہ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو چی طرح سے مکس کر کے اس کو جو ہے میں فریج میں رکھ دوں گی اور میں روزے میں جو ہے وہ ڈریک کھانا ہی کھاتی ہوں بہت کم جو ہے وہ پکوڑے سموسے وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں ہاں کبھی اگر بچے ضد کریں پھر میں بناتی ہوں اثر وائس جو ہے وہ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں ڈریک کھانا کھاؤں کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جو ہے وہ دنی کنجائش نہیں ہوتی پیڑ میں پانی بھی کے جو وہ انسان کا پیڑ بھر جاتا ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ ایک تر ٹائم جو ہم فاقہ جو ہے وہ کارٹ لیتے ہیں اور پھر شام میں جو ہے وہ ڈبل ٹریپل جو ہے وہ گھر میں مینل سیٹ کیے جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں افطاری کی جو ہے نا وہ ویڈیو وغیرہ ڈالوں اور کسی کی جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہو ہاں البتہ اگر پڑوس وغیرہ سے مجھے جو ہے وہ افطاری وغیرہ آ جائے یا کسی کے گھر سے آ جائے تو پھر میں اس دن ویڈیو وغیرہ بنا لیتی ہوں ورنہ میں بہت کم جو ہے وہ ویڈیو افطاری کی جو ہے نا بنا کے اپلوڈ کر رہی ہوں تو خیر یہ میری پڑوس سے جو ہے نا وہ افطاری آئی تھی تو ان کے برطن پڑے تھے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے برطن جو وہ خالی لٹا ہوں اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ آج ان کے خریفتاری بھی جب آتی ہوں تو میں نے یہاں پہ چنے کی چارٹ بنائی ہے اور یہاں پہ میں نے چارٹ مسالہ ڈال دیئے ہے اس کے اندر ٹی مارٹر ہاری مرچے پیاز اور کٹی بھی مرچے زیرہ میں اس کے اندر ڈالتی ہوں سمپل نمک اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی اور املی کا جو پلپ ہوتا ہے وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا میں اس کے اندر دہیں ڈال دوں گی تو بس یہ ایک پیار محبت ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ شیئر کرتے ہیں مجرد ہر کوئی جو اپنے گھر میں اچھے سے اچھا کھاتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہیں میں نے چارٹ میری ریڈی ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے آلو جو ہے وہ ڈال دیئے ہوitte اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی دہیں جو ہے وہ میں نے لیا تھا دو ٹائپوں میں نے دہیں بنائے تھے ایک جو ہے وہ میں نے میٹھا دہیں بنائے تھا اور دوسرا جو وہ ہری شڈنی والے جو ہے وہ میں نے بنائے تھا تو بس یہ میں اس کے اندر اس کی طرح سے مکس کر دوں گی اور افتاری کے ٹائم جو ہے وہ گیس اتنی کام ہو جاتی ہے ہمارے تو یہاں پہ صبح آٹھ بجے گیس چلے جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ساڑھے تین پہنے چار بجے گیس جو وہ آنا سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنے جو تمام کام ہیں وہ چار بجے کے بعد ہی نبٹانا سٹارٹ کرنا ہوتے ہیں تو آپ لوگ کی طرف گیس کا ایشو ہو رہا ہے کہ نہیں ہماری طرف تو سارا دن گیس نہیں ہو دی ہاں اتبار والے دن جو وہ سارا دن ہماری گیس ہاتی ہے تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میں نے دہیں جو ہے وہ دونوں ڈال دی اس کے اندر ہری چٹنی والا بھی اور میٹھا جو دہیں ہیں وہ بھی میں نے ڈال دی اس کے اندر عملی کا پلک بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دی ہے تاکہ تمام جو یہ چیزیں ہیں وہ مکس ہو جائیں اور میں نے آج یہاں پہ جو ہے نا سموسے بنائے تھے آلو کے تو بس یہاں پہ جو ہے نا اب میں یہ فرائے کروں گی تو گیس جو ہے وہ جا چکی تھی تو بس یہ بجلی کا چولہ جو ہے یہ میرے بہت کام آرہا ہے اور سلینڈر وغیرہ بھی پڑا ہوئے لیکن یہ کہ سلینڈر بھروانے پھر کون جائے پھر اس کے بعد کبھی بھی سلینڈر ختم ہو جاتا تو بہت مجھے مشکل ہوتی ہے تو بس آدھا گھنٹہ رہ گئے تھا روزہ کھلنے میں تو یہاں پہ جو ہے نا میں پکوڑے فرائے کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ سموسے جو ہے وہ فرائے کروں گے اور رمضان میں جو روٹین ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی ہے میرے ویلوگ بھی اس لئے کام آرہے ہیں کیونکہ ایک تو نین نہیں پوری ہوتی پھر بچوں کی ٹائمنگ بھی جو ہے وہ سکول جلدی جانا اور سکول سے پھر جلدی ان کو آنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سفر رمضان اور گرمی جو ہے وہ بھی ایک سال سات آئے ہیں تو ابھی کپڑے وغیرہ سمیڑنے کا کام بھی شروع ہے گھر کی صفائیاں ستھرائیاں بھی سال سات چل رہی ہیں رمضان بھی چل رہا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیکٹیک روٹین جس کو بولتے ہیں وہ چل رہی ہے پھر بچوں کے جو ہے وہ نئی کلاس سٹارٹ ہو گئی ہیں اور پچھے ساریک سے بچوں کے جو ہے وہ پھر منتلی ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو بس بس یہ دنیاوی کام جو ہے یہ تو سات سات چلتے رہتے ہیں اور کوشش کریں اللہ تعالی نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ دیا ہے اس مہینے میں جو ہے وہ ہم رحمتیں اور نیکی ہیں جو سمیڑ سکیں ہمارے اردگرد ایسے بھی لوگ ہیں جو بچائرے یہ تمام چیزیں جو وہ پورڈ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں اپنے موہ سے وہ کہتے نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ ان کا جو ہے وہ خیال رکھیں عید آ رہی ہے عید میں اگر وہ کپڑے نہیں بنا سکتے تو آپ لوگ جو ہے ان کی ہیلپ کر دیں تاکہ وہ بھی خوشوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکے تو بس اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں زیادہ زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو یہ تھی میری آج کی بیزی روٹین بس پلٹے اپ میں بناوں گی اور میں بھیجوں گی پڑوس میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی جو بیزی روٹین ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا till then اللہ حافظ بائی بائی